اسلام علیکم پاکستان یہ میرا مرننگ شو اور یہ میرا سٹوڈیو میں ہمارے سارے مارشل آن ہیں اور میں کسی طرف بھی دیکھتی ہوں ہر طرف مجھے آپ کی لوگ نظر آتے ہیں اور میں ہمیں ہمیشہ خیر کی دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں پر بھی ہوں چاہے آپ اوورسیز پاکستانی ہوں پاکستان سے بار کہیں پر بھی کسی بھی شہر کسی بھی صوبے میں ہوں اللہ پاک کی امان میں ہوں آمین سم آمین اور میں ڈیفرنٹ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی موٹیویشنل میسیج بھی شیئر کرتی ہوں اور روٹین کے مطابق گفتگو کرتی ہوں آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے میں یہ کہوں گے کہ مہنگائی کا بہت شور ہے آج آپ لوگ پروگرام ضرور دیکھے گا ہم لوگ اس ٹوپک پر بھی بات کریں گے آج جو سیگمنٹ ہوں گے اور کچھ جو شادیوں میں جو ایک ہمارے رائٹس ہوتے ہیں اور گھروں میں ہمارے جو پروپٹی کے رائٹس ہوتے ہیں اس پر بھی بات ہوگی گفتگو میں بہت سارے جب میں میسیج شیئر کرتی ہوں تو افکورس کچھ لوگ پارٹی سے ریلیونٹ ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو پسند کرتے ہیں تو میں یقین کرے اللہ سے میں شکر کرتی ہوں کہ میرے رب نے مجھے کچھ اچھا کام کرنے کے لیے منتخب کیا ہے اور میں کچھ بہتر کر سکتی ہوں اور یہاں پر کل بڑے پیارے پیارے بچے آئے کچھ اورفن بچوں سے بھی ریلیونٹ پروگرام کیے سپورٹ سے بھی ریلیونٹ پروگرام کیے اور کوکنگ شو اور بیوٹی اور سکلز مومنز اور بہت سارے سیگمنٹس میں نے اپنے مورننگ شو میں کیے اور مورننگ شو جو ہوتا ہے وہ آل راؤنڈر ہوتا ہے اس میں پولٹیکل لوگ بھی آتے ہیں محیشت پہ بھی بات ہوتی ہے سپورٹس پہ بھی ہوتی ہے اور ٹیلنٹیڈ لوگ مورننگ شو میں آتے ہیں تو میرا مورننگ شو ذرا ہٹ کے ہے اور اچھا لگتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ لوگ جو پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور ہمارے ملک کو ایک پوزیٹیو ایمیج میں ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ میرے مورننگ شو کا حصہ بنتے ہیں اور آئیم ویری تینکفور ٹو مائی گوڈ کہ میں جب بات کر رہی ہوتی ہوں اور میرے مورننگ شو کو بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں اور میں ان کو ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے جو لوگ میرے پروگرام کو دیکھتے ہیں اور ایک بات میں کہنا چاہوں گی اور جب میرے کہتے ہیں تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے اگر آپ لوگ میرے مہن سے نا تو میری کچھ اچھی باتیں اور بری باتوں کو بھی پوائنٹ اٹ کرتے ہیں تو میں کہتے ہوں کہ وینس ایجی ٹی وی چینل میں اگر میرے مورننگ شو کو بہت سارے لوگ اور کہاں کہاں دیکھا جاتا ہے تو وہ دل کی گہرائیوں سے دیکھتے ہیں اور میری اچھی اور بری باتوں کو پوائنٹ اٹ کرتے ہیں وہ میرے محسن ہیں جو میری رہنمائی کرتے ہیں اور چینل کے اندر بھی میرے محسن ہیں جو مجھے بتاتے ہیں کہ یہ یہاں سے ایسا نہ ہو ایسا ایسا کرو تو وہ میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتی ہوں یعنی کہ میں یہ سمجھ سکتی ہوں کہ میرے پروگرام کو بہت دل سے دیکھا جاتا ہے جو میری رہنمائی کرتے ہیں میں ان کا ایک بار پھر شکریہ آدھا کرتی ہوں اور میں افکورس گفتگو میں بہت ساری ایسی باتیں کر جاتی ہوں کہ شاید آپ لوگوں کو گرہ گزرتی ہیں ایسا بھی ہوتا ہے نا تو میں کبھی بھی ایسا نہیں چاہوں گی کہ میرے دیکھنے مالے میرے فالوورز میرے فین جو اگر میری کوئی بات جو میں نے ادا کیا میں ویسے بار بار اللہ سے بھی معافی مانگتی ہوں اور آپ لوگوں سے بھی لیکن گرہ گزر جاتی نا کبھی کبھی کوئی بات تو میں افکورس پولیٹیکل لوگوں میں بڑا ایک پاسشن ہوتا ہے جیسے کچھ لوگ اس پارٹی کو پسند کرتے ہیں کچھ اس پارٹی کو پسند کرتے ہیں تو ان کے دل پہ کوئی بات گرہ گزرتی ہے تو ان کو دکھ ہوتا ہے تو اس طرح گفتگو میں میں بات کری تھی مطلب ڈیفرنٹ پارٹیز کی تو پھر پی ڈی ایم کی اور ڈیفرنٹ پارٹیز کی بات کرتے کرتے اس وقت میں جو گفتگو کری تھی وہ میں ایک اگزمپل دے رہی تھی تو اس میں آپ کو کوئی بات میری بری لگی ہو تو میں آپ سے معافی چاہتی ہوں اور میں فیل کرتی ہوں کہ اگر کسی کو کوئی بات میں مطلب میں بہت خوش ہوں کہ میرے پرگرام کو کہاں تک دیکھا جا رہا ہے میری ویورشیب ہیتنی ہے اور میرا اور دل بڑا ہو گیا کہ مجھے دیکھنے والے کون لوگ ہیں تو میں ایک بار پھر محاذرہ چاہوں گی آپ کو اگر برا لگاؤ لیٹس چی ہم چلتے ہم نے پرگرام کی جانب اور پرگرام میں آج ہے ہیلتھ سیگمنٹ اور ہیلتھ سیگمنٹ میں کون ہوتے ہیں یس ایوری ٹیوزڈی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہار بلسٹ عمران خان صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے آج جو ہے موسم ہو گیا ہے تبدیل بال گر رہے ہیں نزلہ زکام فلو آئی دن ہیلو اسلام علیکم کیا ہوگے بابی آپ کا گلہ اتنا خراب ہو رہے ہیں آئی ہار ہاں وہ کل سے میرا گلہ ایسے ہو رہا ہے کسی کے سر میں بہت درد ہے کسی کا ناک بہ رہا ہے کسی کے گلے میں ٹانسز بڑھ گئی ہیں چسٹ انفیکشن ہے بچے معصوم ہیں ان کو پروبلم ہے تو بتائیں آپ کیا کرنا چاہیے جی دیکھیں ایسے موسم جب چینج ہو رہا ہوتا ہے تو خوش موسم پھر اس کے لاؤہ پھر تھنڈ ٹھیک ہے اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے ساتھ بڑے بھی اس کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بعض لوگوں کو خانسی نزلہ زکام مخان اس طرح کی کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے تو ایسے میں ہم نے کیا کرنا چاہیے دیسی طریقے سے ہم کس طریقے سے اس کو کیور کر سکتے ہیں اس میں آج میں ایک ایسا اسپیشل جو شاندہ بنا کر بتاؤں گا جس کے استعمال سے خانسی نزلہ اور کسی بھی قسم کی خوش خانسی ہو یا تر خانسی ہو اس پر بھی کام کرے گئی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے اگر کسی کا سینہ بہت جھکڑا ہوا ہے بہت سارے انہوں نے انٹی بائٹکس بھی استعمال کر لی اگر ان کا سینہ بالکل صاف نہیں ہو رہا بلغم ریشے کی کیفیت ہو یا پھر جو ہے سر میں در رہتا ہو بخار کی کیفیت یعنی بخار نہیں جا رہا ہو تو ہم دیسی طریقے سے کس طریقے سے اس کو کیاور کر سکتے ہیں آج ہم بنا کے بتائیں گے جو شاندہ ایش بیشل اور پوری تیم کو پلائیں گے مجھے لگ رہے کہ کافی جو ہے ہمارے کچھ ہیں میری بہت بڑی ٹیم ہے مانڈک شو ہے ویناس ایس جی ٹی وی چنلل کا شو ہے اچھے یہ بھی میں بتا دوں آپ کو لازمی نہیں کہ آپ کو اگر کوئی خانسی نزلہ زکام بخار ہے تو یہی جو شاندہ پینے آپ نے آپ ویسی بھی پی سکتے ہیں اسی لیے میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ فٹ ہیں لیکن ہم ویسی پلائیں گے کیوں پلائیں گے مزید تھوڑا سا ایسی ایک بات ہے تجربے کے لیے انور بھائی کو پہلے پلا دیں وہ بچارے زیادہ کام کرتے ہیں بلکل بلکل بہت محنت کرتے ہیں رات کو بھی جاگنا صبح بھی 24 آر وہ یہی پر ہوتے ہیں بلکل بہت محنت کرتے ہیں اور سارے مطلب یہیں وہ سوتے بھی ہیں اور ماشاءاللہ سے سارا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے نین ان کے ڈسٹربریتی ہے عمر کے حساب سے دیکھا جا تو ایکٹیف سب سے زیادہ مجھے وہی لگتے ہیں ریل ابھی بھی ینگ لگتے ہیں سمارٹ لگتے ہیں اور کوئی چیز مطلب کوئی چیز اگر ہم چینج کر رہے تھے آگے بڑھ کے فوراں نہ دیکھتے ہیں وزن زیادہ ہے کبھی نہیں بولتے یہ بہت بھاری ہے یہ چیز ایسی ہے ایسے لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو کسی چیز میں ججک نہیں کرتے آپ کسی پچھ لوگ کہتے ہیں نہیں میرا میار کر جائے گا میں ایسے ہوں یا مجھ سے کوئی اچھا ان میں یہ ہلکسی نہیں ہے یہ خاصیت ہے کہ اگر ان کو کوئی چھوٹا بھی کہے کہ یہ کام کریں تو فوری کریں چلیں انور بھائی آپ کی سیلری بڑھ جائے گی چلیں اچھی باتیں وہ تعریف کر لیو ہے لیٹس زی اچھے جی ہم لوگ چلتے ہیں اپنے کیوے کی طرف تو چیسٹ انفیکشن ازلا زکام کھاسی گلے میں وائرل کیا کیا چیزیں انگریڈینس کیا کیا دیکھیں اس میں انگریڈینس جو ہے نا ہم اس کو بنا کے بھی دکھائیں گے اچھے اس میں سب سے پہلی تو چیز ہے گاؤ زبان نام سنا میں گاؤ زبان جس کا اکثر آپ نے دیکھو ہوگا کہ اس کا عرق بھی ہوتا ہے کسی بھی پنسار کی شوق میں جائے خمیرہ بھی بنے ہوتے ہیں کیسے گاؤ زبان خمیرہ ما ٹھو بھئی تھوڑا سجيس میں فرق ہے پکی بنتی ہے اللہ me твоی خمیرہ بھی بھائی لیکن اس کے بنانے میں تھوڑا فرق ہوتا ہوتا ہے ماجون الگ طریقے سے بنتا ہے خمیرہ الگ تو یہ جو خمیرہ ہوتے ہیں یہ بچوں کو بھی کھلاتے ہیں یہ دماغ تیز کرنے کے لئے ، تو آپ نے گاؤ زبان لینا ہے یہ ریشے کو ختم کرنے کے لئے بہت ہی بہترین چیزیں کسی بھی قسم کا ریشہ ہو اور دوسری چیز اس میں ہے تخم ختمی جس کو تخم خیرو بھی کہتے ہیں تو تخم ختمی یہ ہے اور اس کے بعد اس میں ہے یہ منقع یہ تو عام سی چیز ہے آپ کو کچن میں بھی مل جائے گا ایہا یہ بڑا مزیکہ ہوتا ہے اور بہت مزیکہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ بڑے انگور اس کو ڈرائی کی ہوتا ہے اور اس کے اندر بیج ہوتا ہے منقع کی پیشان ہے کہ اندر بیج ہوگا ورنہ کشمش میں بیج نہیں ہوتا تو دوسری چیز اس میں جو ہے چوتھی چیز یہ انجیر تو انجیر جو ہے اس کا تو قرآن پاک میں بھی سکر ہے تو یہ اور اس کے بعد اس میں برگ بنفشا اچھے اس میں پھول بھی ہوتے ہیں پتے بھی ہوتے ہیں ہم نے برگ کا نام لیانی کی پتے تو برگ بنفشا لینا ہے پھر اس میں یہ ہے ملیٹی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پہلے زمانے میں لوگ پان میں بھی ڈالتے تھے آج کل لوگ ڈالتے ہی نہیں ہے ملیٹی اچھے ملیٹی کبھی خراب ہو نا پان میں کہہ دو نا ہم ملیٹی ڈال کے دے تو کافی فرد پڑتا ہے گلے کے لیے بہترین ہے کسی دن میں پروریم میں یہ لاؤں گا اس کا ست جس کو ملیٹی کا ست کے دے ملیٹی کا ست کے دے ملیٹی کا ست کے دے اس میں پھر کشبو بھی بیسکتے ہیں اچھے وہ کیا کام کرتا ہے گلوکار یوز کرتے ہیں جیسے اگر ان کا کوئی پروریم ہے کوئی انہوں نے مطلب پرفارنس ادا کرنا ہے تو وہ تقریباً دس منٹ پہلے اس کو چھکستے ہیں مجھے دے دے نا میں دو منٹے جو بولتی ہوں مجھے زیادہ 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 لائف بولتی ہوں ایک آپ کی جو اوریجنل سور ہے گلے سے اوریجنل سور نکلتے ہیں گلے کو بالکل ایسا شوفٹ یعنی کہ جو جتنی بھی اس میں اگر خراش وغیرہ ہو سب ختم ہو جاتا ہے گلے کو کلیر کرنے کے لیے آواز اچھی نکالنے کے لیے وہ بہترین ہے ست ملیٹھی تو وہ ہم کسی دن پروگرمیں لا کے دکھائیں گے اور اس کا بھی بنانے کا پریقہ بتائیں گے اور پھر اس میں ہے یہ آپ کا تخم خوبازی اب ہسنا نہیں اچھا آپ ہر کیسے نام لے آتے ہو تو تخم خوبازی نام ہے اس کا گی بھی ڈالے گا اور پھر اس میں بخار کے لیے ایک چیز ہمارے پاس بخار کے لیے بھی ہے جس کو خاک سیر کہتے ہیں جس کو خوب کلہ بھی کہتے ہیں اکثر چھوٹے بچوں کو جو نا ٹائفیٹ میں بھی یہ کلائے جاتا ہے مطلب اس کو پلائے جاتا ہے یعنی کہ اتنی یہ بہترین چیزیں کہ اگر بچے کو خسرہ بخار ہو تو اس کے بستر پہ بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ ٹھیک سے جو نا اس کا جو خسرہ ہے وہ اوبر آئے نکل آئے آسانی سے مطلب تکلیف سے گزرنے سے مطلب آسانی سے وہ خسرہ بہار آ جائے ٹھیک ہے تو اس کے لیے بھی یہ یوز ہوتا ہے تو ایک چیز ہم نے اس میں بخار کے لیے لیے باقی ساری چیزیں جو اس میں ریشہ بلغم یعنی کہ جو ریشہ کسی بھی قسم جمع اس کے لیے نزلہ زکام اس کے لیے اوکے یہ ساری چیزیں یعنی کہ بیتا واہ ہو یا جگڑا واہ ہو نزلہ اگر بیتا واہ ہو ٹھیک ہے یا پھر رکام بیتا واہ ہو یا پھر نزلہ جگڑا واہ ہو اچھے امران بھے ایک اور چیز بھی ہے نزلہ جو بہت زیادہ بہتا ہے تو تب بھی بندے کو بہت تکلیف ہوتی ہے بہت 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 ناک آرہ ہے اور بندہ ساف کر رہے ہیں اور اگر یہ اندر گلے میں گرے یا سینے پہ گرے وہ بھی تکلیف ہوتی ہے بلکل یہ آپ کے جب کلیر کر دے گا ساف کر دے گا آپ کے سینے کو یعنی کہ لنگز کو ساف کر دے گا بلکل تو پھر جو ہے آپ کا جب یہ کلیر ہو جائے گا تو یہ بہے گا بلکل لیکی بار یہ کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے جو بھی اس میں آپ کا جو فاسد مادے ہیں وہ سارے خاری بھی دائیں اچھے اب ہم لوگ بات کریں گے اچھے مجھے ذرا سا تھوڑا ہم لوگ ابھی کچن کی طرف چلتے ہیں کیونکہ یہ ملیٹی تو آپ کو بتا ہے یہ ملیٹی بھی ہوتی ہے اس کو بیسے بھی آپ مومے ڈال کے چوزتے رہے ہیں لیکن ابھی بہت آپ نے بڑی بڑی ڈنڈل بنائیں گے اچھے جی ناظرین ہم لوگ چلتے ہیں کچن کی طرف اور آج اس کو لائب بناتے ہیں اور اس کو پھر پیتے ہیں اور یہ سب کے لیے انہوں نے کہا ہے بہتر ہے میں تو بالکل ویٹ کریوں کہ میں بات کرتی ہوں اور ویسے بھی یہ موسم کا افیکٹ جو ہے وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے اور میں یہ کہوں گی کہ اگر اپنے امیون سسٹم بھی بوسٹ اپ کرنا ہے اپنے اندر ایک ہی سٹرونگنیس پیدا کرنی ہے تو جس طرح یہ تمام اشیاں اس میں ڈال رہی ہیں ہاربز وہ ہمارے لیے ویسے ہی بینیفرشل ہیں تو لیتے ہیں اپر بریک موسیقی